یاد رکھئے تو اللہ ہمارے دل اتمنان پاتے ہیں اور قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر جو ہے تیس اور چوتیس میں اللہ نے فرمایا اور میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے والدین سے ضرور اپنے بچوں کو سورہ یوسف ضرور پڑھائیں سورہ یوسف جو نوجوان پڑھیں گا انشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں یہ وہ نوجوان ہیں یوسف علیہ السلام جس کو اللہ رب العزت نے خوبصورت دیا ایک بڑا حصہ دیا تھا یہ نبی ہے اللہ کی اور نسل کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے تو وہ عالی حسب کہ ابراہیم علیہ السلام جد عالی ہے ابراہیم ابن اسحاق ابن یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یہ تو آپ کا شجرہ ہے یہ نصب ہے اور خوبصورتی اتنی خوبصورتی اسی کو انتہانی آدھا ہے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوبصورتی کے دیا گیا تھا حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے یاد رکھی لیکن آپ کی شخصیت کی قصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے پر روب اور جلال دیا تھا لوگ زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے تھے یوسف علیہ وسلم کے حصے یہ نہیں تھا خوبصورتی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے عمرو بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ گیا لیکن اگر تم مجھ سے کہونا وہ کیسے دیکھتے تھے تو نہیں بتا پاؤں گا کیوں کہ جب میں جاتا یہ سوچ کے جاتا کہ آپ کے چہرے ہمارک کو غور سے دیکھوں گا نظر اڑتی کی ایسی حیبت تاری ہوتی کی نظر نیچے ہو جاتی روب وہ جلال وہ دبدبہ تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نیچے ہو جاتی تو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھتے تھے میں شاید ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا اتنی خوبصورت میں آئیشہ حضرت فرماتی کہ ایک مرتبہ رات میں میری سوئیں گر گئی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوئیں نہیں مل رہی آپ نے نیچے دیکھا نزدیک جب گئے تو آپ کے چہرے مبارک کی روشنی میں نے سوئیں کو ڈھون لیا آپ کے داتوں سے روشنی نکل جائے آپ مسکراتے تھے صحابہ دیکھتے تھے تو اتنی خوبصورت لیکن آپ پاس ایک روب اور جلال تھا اس لئے عورتوں نے آپ کے ساتھ وہ حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی خوبصورت نوجوان سورہ یوسف ایک بہترین خصہ ایک سب سے خوبصورت نوجوان کا اس کو ضرور پڑے کہ اس پر اس عورت نے جو نظر داری کیسے یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی کیسے آپ نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس گناہ کی بدلے جیل جانے کو محبوب سمجھا اور اپنے لئے بہتر سمجھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہا نقل کی یوسف علیہ السلام دعا کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے اس نے کہا اے میرے رب مجھے خید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب دعوت دیتے ہیں وہ جو ہوا نا عزیز مصر کی جو بیوی تھی سب بڑے بڑے لوگ چونکہ بات پھیل گئے کی اس نے اپنے جو ہے غلام پر نظر دالی غلام پر نظر دالی تو اس نے سب کو دعوت دی جمع کیا بلا کر بٹھا دیا چوریاں دے دی اور سبزیاں پھل دے دی کٹنے کے لئے انہوں نے دیکھا جب یوسف علیہ السلام گزرے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا اور خسد کی تو جب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے اللہ سے کہ اللہ خید خانہ بہت اچھا ہے میرے لی یہ جو عورتیں کر رہی نا خسد بہت دینجرس ہے میرے لیے دعوت دے رہی ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائیں گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اگر تو ان کے فریب کو نہیں ہٹائیں گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا تو اس کے رب نے اس کی دعا خبول کر لی پس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے شہوت آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ بار بار ایسا کرتا ہے تو میرے پر خوابو پا جائیں گے دعا کر رہے ہیں دعا کیجئے کسرت سے اللہ میری شہوت بہت بڑھ گئی ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے فلان ہو رہا ہے دعا کیجئے اسکار کیجئے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائیں گا ابودعود اور جامع ترمیزی کے ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا اے اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں شہوت سے بچنے کے لئے اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں سنیے ذرا دعا کے الفاظ اے اللہ آپ نے فرما رہا کہا اللہم انی اعوذ بکا من شرد سمائی وہ دعا کے الفاظ دیکھئے اے اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں سماعت کے شر سے میں تیری پنہ مانگتا ہوں بسارت کے دیکھنے کے شر سے میں تیری پنہ مانگتا ہوں زبان کے شر سے میں تیری پنہ مانگتا ہوں دل کے شر سے اور میں تیری پنہ مانگتا ہوں منی کے شر سے شہوت کے شر سے سمجھ رہا پنہ مانگی آپ نے دعا سکلائی آنکھوں کی پناہ آنکھوں کی شر سے پناہ کانوں کی شر سے پناہ دل کی شر سے پناہ زبان کی شر سے پناہ اور منی کی شر سے پناہ شہوت کی شر سے پناہ آپ نے سکھائی دعائیں کیجئے کسرت سے عذکار کیجئے انشاءاللہ سکھائی دعائیں کیجئے